و السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً و السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم قرآن مجید و خرقہ دی حمید میں اشارت فرماتا ہے حوشیار رہو خبردار رہو مرتنبے رہو بے شک جو اللہ کا ولی ہے اسے دنیا میں کوئی خوف نہیں اور آخرت کا گھن نہیں اللہ زین آمنو وقانو یا تکون تو بے خوف اور بے غم کون ہے تو قرآن پاک میں عزیز تعالیٰ جواب دیتا ہے اللہ زین آمنو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں وقانو یا تکون ایمان لانے کے بعد جس نے اپنے تقبی کو اختیار کیا جو تقبی کو اختیار کر لیتے ہیں جو فرحزگاری کو حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارت و تعالیٰ کا قرب اللہ تبارت و تعالیٰ کی رحمت کو دنیا میں بھی پا لیتے ہیں آخروں کی بھی پا لیتے ہیں موضوع سامین اکرام سیدنا شیعت حبدالقادری جلانی گوثی پاک یہ بڑی شان کے مانک ہے بڑی عظمتوں کے مانک ہے ارے محبت سے یوں کہہ دیا جائیں خود گوثی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارت و تعالیٰ کے جو راز ہیں اللہ تبارت و تعالیٰ نے جو کچھ راج چھپا کے رکھے ہیں ان رازوں میں سے ایک راج کا نام سیدنا عبدالقادری جلانی گوثی آسم ہو وہ اس بات بہت بڑی شان کے مانک ہے اتنی بڑی شان کے مانک کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام حضور گوثی پاک کے پیروں میں آتا ہے یہ حضرت جنید بغدادی ایک بار بغداد شریف میں تشریف لائے گوثی پاک کی پیدائی سے دو سو برس پہلے گوثی پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے اس کے دو سو برس پہلے آپ خطبہ دے رہے ہیں نمبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیتے لے رہے تھے اور دوران خطبہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خطبے کو روک لیا آپ بلکل خاموش ہو گئے بلکل چوب ہو گئے اور اپنی سر اور اپنی گردن کو ایسے جھکا دیا اور کچھ لمحے تک آپ ایسے ہی کھڑے رہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا خطبہ آپ نے اپنی تقریب کو پوری کی تو آپ کے چاہنے والوں نے ماننے والوں نے آپ کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کیا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ نے دوران خطبے میں خطبے کو روکا گردن کو جھکایا تو اس وقت حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو آج سے دو سو برس کے بعد بغداد شہر کے جلان گاؤں میں ایک ڈیٹا پیدا ہوگا جسے دنیا عبدالقادیر کے نام سے پہچانے گی اور اس کی شان و عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ سارے آلیا اپنی گردن کو جھکائیں گے اور عبدالقادیر کا ان کے گردنوں پر تنوا ہوگی تو گویا کہ سیدنا شیخ عبدالقادیر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے بہت بڑی شان کے محلک ہے جب بھی مصیبت آ جائے جب بھی پریشانی آ جائے ان کا سچا عاشق ان کا سچا ماننے والا جب بھی انہیں یاد کرتا ہے آج بھی میرا گوھر اس مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے ایک مجرد کے حوالے سے ایک پیر صاحب کے حوالے سے ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ بجرد جو تھی وہ پیر صاحب جو تھی ان کا ایک مرید تھا اور اس مرید کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی بھی کام کی ابتداء کرتا شروعات کرتا تو وہ اپنے پیر کی اجازت اپنی پیر کی پرمیشن اپنے پیر کی دعا لیتا اور پیر اپنے کام کی شروعات کرتا آج کل بھی یہ رواد ہے جو معربت والے ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے کوئی چھوٹا موٹا پرسند ہوتا ہے نئے کام کی ابتداء ہوتی ہے مکان بنانا مقصود ہوتا ہے تو پیر صاحب کو فون کر لیتے ہیں کہ حضور آپ دعا فرمائیں تو یہ سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے تو اس پیر صاحب کے مرید نے اپنے پیر کی بارگاہ میں ارج کے کہ حضور میں ایک تجارت کے لیے بیپار کے لیے دندے کے لیے ایک سفر کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے دعا اور آپ سے مشیرہ لینے آئے ہیں تو آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ یہ سفر تیرے لیے اچھا نہیں ہے تیری جان جا سکتی ہے لہٰذا تیرے حق میں یہ تجارت کے لیے جانا بیپار کے لیے جانا مناسب نہیں ہے لہٰذا مجھا پیر کا سچا عاشق تھا سچا دولان تھا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ چلو اب میں نہیں جانا مگر پھر اس کو خیال آیا کہ چلو اپنے پیر صاحب نے تو نہ کہا ہے مگر چلو حضور گوزپا کی بارگاہ میں بھی جا کے پوچھ لوں ان کی بارگاہ میں بھی اپنا معروضہ پیش کروں تو پھر یہ حضور سرکار بگدہ گوزپا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ارج کرتا ہے کہ حضور میرے پیر نے تو مجھے سفر کیلئے منع ہیا ہے تجارت کے لیے جانے کے لیے منع کیا ہے دھندہ کرنے کے لیے مجھے منع کیا کہ یہ سفر میرے لیے بہتر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے تو حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر بات سنو آپ کی بارگاہ میں دعا لینے آیا ہوں اگر میں یہ دھندے کے لیے لے جاتا بیپار کے لیے لینے جاتا تو مجھے بہت بڑا رقصہ ہو جائے گا لہذا حضور آپ کو ایسا انتظام خرمائیں کہ یہ سفر میرے لیے آسان ہو جائے تو سرکار بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی ارشاد خرماتے ہیں کہ بیٹے ایسا کرو آپ اپنے سفر کی ابتداء شروع کرتے ہیں آپ اپنا سفر شروع کر دو آپ تجارت کے لیے چلے جاؤ دھندے کے لیے چلے جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی تیرے لیے آسانیہ پایدہ فرما دے گا تو اب یہ پیر کا مرید اپنا بیبار کے لیے تجارت کے لیے نکل گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلامتی آفیت کے ساتھ وہ اپنے واپس گھر بھی آ گیا اپنے پیر کے پاس جاتا ہے کہ حضور گھسپات کے دعاوں سے میں جا کے آ گیا مگر آپ تو یہ کہتے تھے کہ میری جان کا خطرہ ہے میری جان جا سکتی ہے راستے میں ایسا کچھ نہیں ہوا ان کے پیر بھی کامیل پیر تھے کہا تو کچھ بھل رہا ہے کہ تُنہیں فلا جگہ آرام کیا تھا تو تُنہیں رات کی تنہائی میں رات کے سناتے میں جب سویا تھا تو تُنہیں خوف بھی دیکھا تھا ایک خوف بھی دیکھا تھا ارے آپ انداجہ تو لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اولیاء کاملین کو اپنے مریدوں کے خواب پر نظر رکھتا ہو وہ پیر جملہ مریدوں کے احوال پر بھی پوری پوری خبر رکھتے ہیں اللہ نے یہ شان ایران اعظام کو اللہ نے یہ شان اولیاء کاملین کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہا کہ ہاں حضور یاد آیا یاد آیا میں نے خوف دیکھا تھا کہ اس خوف میں ڈاکووں نے مجھے گھیر لیا تھا اور ڈاکووں نے گھیر کر میرے سینے میں خنجر مار دیا تھا اور اس خنجر جیسے ہی وہ مارتے ہیں میری آنکھ کھول جاتی ہے تو اس وقت وہ پیرے کامل جواب دیتے ہیں سن لے یہ حقیقت تھی یہ غوث جلان کی دعا تھی کہ اس حقیقت کو پیرے پیران خواب میں بدل کے تیری جان کو محفوظ کر لیا تیری جان کو بچا لیا گویا کہ میرے غوث پاپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت اور بڑی شان کا مالک بنا دیا کتنی بھی بڑی مصیبت ہو گوش پاک کی دعا ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے آسان فرما دیتا ہے اسے دور فرما دیتا ہے مگر دوستو شرط یہ ہے کہ گوش پاک کی اس لیف نیاج کھانے والے نہ بنو گوش پاک کی محفل میں جانے والے بھی ہو جائیں بڑے پیر کی محفل کو سجانے والے بھی ہو جاؤ سرکار بگداد کی تعلیم پر عمل کرنے والے بھی ہو جاؤ جب سرکار بگداد کی تعلیم اور ان کے نقش قدم پر آپ چلنے والے ہو جاؤ گے تو میرا گوش دنیا میں بھی تیری مدد فرمائے گا آخرت میں بھی تیری مدد فرمائے گا گوش پاک نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کرنے والے بھی بن جاؤ اور یہ بہت ضروری ہے اپنی دنیا کو سوارنی کے لیے اور اخرا بھی زندگی کو سوارنی کے تو تو دوستو وحمد تعالی انگریجی تاریخ 26 دسوہ چان عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر پر گوش پاک کی ایک محفل کا انقیاد کیا ہے تقریر کا مگرام رکھا ہے جس میں انشاءاللہ کرچیا کی درتی سے خلیفہ شاہ خلیفہ سید چھوٹے صاحب باپو اور عبرو اہل سنت حضرت اللہ مولانا سید زاکیر اللہ باپو صاحب کی بلا مدد اللہ نورانی کا ایک عظیم سرکار بغداد کی سیرت کے تعلق سے سرکار بغداد کی صورت کی تعلق سے سرکار بغداد کے اخلاق کے تعلق سے ایک نایاب خدوہ ایک نایاب تقریب آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی آج آئے گا لہٰ میں آپ تمام حضرات کو مدو کر رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں کہ 26 تاریخ عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی ہوں کے فویز و برکات کو حاصل فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار بغداد کے فیض سے مصرف فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ سرکار بغداد کی تعلیم پر بھی ان کی نصیحت پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے بھالا بنائیں